مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں تو قبیرہ نیکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا تو نیکیاں ہم نے زیادہ کی ہیں گناہ کم کی ہیں تو دو چار اگر کر بھی لیے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بخشش ہو جائے گی تو دیکھو قیامت میں بار بار میں بتاتا ہوں نیکیاں گینی نہیں جائیں گی بلکہ تو لی جائیں گی بعض دفعہ ایک گناہ جس کو آپ قبیرہ سمجھ رہی ہوتے ہیں وہ ہی اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری قبیرہ نیکیوں کو وہ کھا جاتا ہے تو گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا توبہ نہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک ہیت نیکیاں کھانے کے لیے کافی ہے اللہ نے یہ آپشن دے دیا کہ توبہ کر کے ماف کروالو یہ کوئی کم آپشن ہے کیا اس میں بھی موت آ رہی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے تو اس پہ اللہ کو غضب آ گیا میں یہ نہیں کہہ رہے لازمی جہنم میں جائے گا اللہ ہو سکتا ہے یعنی اس زمانے میں تو یہ بھی کوئی حسان کام نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی اتنی بھاری نیکی کر دی ہو کہ بخشش ہو جائے تو این ممکن ہے لیکن بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے ایسا گناہ جو اس نیکیوں پہ کیا آ جائے بھاری پڑ جائے اس لیے گناہ سے توبہ ضروری ہے کیونکہ توبہ نہ کرنا مستقل ایک جرم ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں نے ایک گناہ کیا ہے میں توبہ نہیں کر رہا تو کیا ہوا توبہ نہ کرنا ایک مستقل بھی تو جرم ہے کیوں اللہ کو راضی نہیں کر رہا منا کے تو یہ گناہ سے میرے بھائی دوری رہو بس اچھا یہ بھی ہو گیا ایک صاحب نے بیوی کو دو مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا اب تیسری مرتبہ بھی دے دی اب رجوع کرنا چاہتا ہے رجوع رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں ہے دو دفعہ ہے تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کرے بیٹھ کے تینوں دھو گئیں تو ختم ورنہ تیسری دے گے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا پانچوے پہ رجوع کرے گا اور زمانہ جہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا یہ جو اہل ایدیس لوگ بولتے ہیں نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانہ جہلیت میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی بہت سے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے اب تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی ایک نہیں سمجھی جائے گی جیسے مطاقہ بہت سے صحابہ کو نہیں پتا چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو حضرت عمر نے مطابع پابندی لگا دی تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا اسی کو نافذ کر دیا تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی وہ زمانے جہلیت میں سمجھی جاتی تھی نبی نہیں سمجھتے تھے اسلام نے کہہ دیا کہ اب تین ایک نہیں ہیں تین تین ہیں تو بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا حضرت عمر نے اس قانون کو لاغو کر دیا تین کو اب تین ہی سمجھا جائے گا ایک نہیں سمجھا جائے گا تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا اگینس نہیں تھا اور تین کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جہلیت میں موتا امام مالک کی بھی حدیث ہے ابودعوت کی بھی کہ زمانے جہلیت میں تین طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر اندر ہوتا یہ تھا صحیح حدیث سے بات ثابت ہے طلاق دی عدت پوری ہونے والی ہوتی عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی کہیں اور شادی کروں گی تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا پھر لٹک گئی عورت اس زمانے میں عدالتی خلے نہیں تھے یہ جو آج کل حرام خوری کا دھندہ چل رہا ہے نا عدالت جاؤ ورنہ عورت جاتی کوٹ سے خلا لے کے جان چھوڑا لیتی لیکن اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے مرد کو دیا ہے تو اب مرد کیا کرتا اس کے ناجائز فائدہ اٹھاتا پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا پھر جب عورت کے عدت پوری ہونے والی ہوتی وہ کہتی اب میں جان چھوٹے گی میں کہیں اور شادی کروں گے رجوع کر لیتا پھر تیسرے میں تیسری دیتا پھر جان چھوٹنے والی ہوتی رجوع کر لیتا پھر چوتھی دیتا تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا تو اسلام نے کہا بھئی آپ کو رجوع کا آپشن تین دفعہ میں ہے تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے تاکہ عورتوں پر ظلم نہ ہو اس سے بھی پتا چلتا ہے عدالتی کھولا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں عورت کی جان چھوڑانے کے لیے کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے تو اس اختیار کو محدود کیا جائے لا محدود نہ کیا جائے اگر عورت کے پاس بھی عدالت صرف کوٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی عورت کہتی میں نے رہنے نہیں ایکچولی میں نہیں ہوں جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کوٹ میں اور ہمارے بعض مذہبی سکولرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا وہ اس عدالتی کھولا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے مطابق ہوتا تو اسلام زمانہ جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے تو اب اس کو محدود نہیں کرنا تین طلاقوں کے ساتھ باؤن کرنا ہے اس کو کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ تین کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا پھر چوتھی دیتا عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے اسلام نے کہا بھئی تین دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کوٹ سے خلا کا حق ہوتا یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی بھئی کہ تین کے بعد اسلام کہتا بھئی اس نے تو رہنا ہوگا تو تین کے بعد چار کے بعد ہو یا ایک کے بعد ہو نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کوٹ سے جا کے خلا لے لے تو یہ اس لیے کہ کوٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آج کل کے مذہبی سکولر میں اتنی سینس تو ہے نہیں اور یہ علماء پہ اتراز کرتے ہیں اتنی سینس تو ہے نہیں جو علماء کے علاوہ جو مذہبی سکولرز آ رہے ہیں تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیئے طلاق کے بارے میں مرد کو دیئے تو اب وہ نجائز فائدہ اٹھا رہا تھا کہ اسلام نے کہا بھئی تین کے بعد حق نہیں ہے تو اب تین ایک دفعہ میں دو یا تین دفعہ میں دو اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لی ہے غصے میں دو محبت سے دو تین ایک مجلس میں دو ایک الگ الگ مجلس میں دو قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے وہ جو اہل ادیس حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کی دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھی اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی تھی اگر ایک مجلس کی تین ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے ہیں نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی تھی حضرت عمر نے ایک مجلس کو تین کیا نا اس میں علل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں علل اطلاق تین ایک ہوتی تھی کیا مطلب چاہے ایک مجلس میں ہو یا تین مہینے میں ہو اور ایک ہونے کا مطلب تین کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا جیسے ایک کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے تو وہ تین عملہ نیک ہی ہو گئی نا کہ ایک کے بعد بھی رجوع کا حق ہے تین کے بعد بھی تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قرآن و سنت کا فیصلہ تھا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اب تین اکھٹی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو تین ہی ہوں گی وہ اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے دے کے بیوی حلال کرنے کے لئے یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی بیوی حلال کرنے کے لئے آپ نے مسلک چینج کر دیا اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے تو اور خود اہل حدیث کے لئے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی کیونکہ اہل حدیث کا دعویہ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی اندلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ جان چھوڑاتے ہو اس مسئلے میں طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا بحث نہیں کریں گے ان کو پتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے پاس کخ بھی نہیں ہے میرا تو تجربہ ہے نا بیسیوں دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علماء کو دعوت دی ہے یار آپ کیوں لوگوں کو حلال کو حرام کو حلال کر رہے ہو یار ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو کہتے ہیں قرآن حدیث میں کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو نہیں کبھی بھی اس مسئلے میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لیکن وہ نہ قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں اس لئے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا اس میں مناظرے کے لیے اگری ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا قادیانی زہر کا پیالہ پیلے گا اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ سمجھ رہے ہو نا یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں زہر کا پیالہ پیلے گا اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا تو ایسے ہی میرے بھائی اہلِ حدیث علماء کو ہم نے دیکھا ہے اس مسئلے میں تین طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پیلیں گے لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ نہیں کہنا نہیں بھائی وہ تقلید آجاؤ رفو لیدین آجاؤ کیونکہ ان میں دلائل دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں رفو لیدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا اس میں دونوں طرف دلائل ہیں جو دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کے اس کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے اگر انداز صحیح ہوگا تو منادرہ جیت جائے گا نہیں صحیح ہوگا تو ہر جائے گا لیکن طلاق کے مسئلے میں تو ککی بھی نہیں ہے ان کے پاس لہذا اس میں بڑی جانج میرے ایک دو سے اہل حدیث ہیں میں نے ان کو اپنا تین طلاقوں والا میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی وہ کلپ بھیجا میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے آپ بتاؤ نا آپ تو خود اہل حدیث ہو اپنے علماء سے پوچھو نا تو کہتے ہیں میں نے ان علماء سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے کیا ہے رکھا ان مسئلوں میں آج سے تھوڑی تو بہت پرانا مسئلہ ہے میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے ٹھیک ہے نا نہیں بیٹھتے اس پہ وہ اس لئے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے یا کوئی ہنفی شافی دے تین طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی یہ اختلافی نہیں ہے یہ حق کی مخالفت ہے میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر دو نمبر ہی کی ہے ظاہر ہے جب آپ مشتہدین کو چھوڑو گے اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلندر آپ سے ہوں گے آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گے میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچ رہے ہیں دکان جیسے لوگ کرتے ہیں نہیں ہے تو قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اچھا میرے بھائی ہمارے والد خود مفتی ہیں لیکن جب شادی کا کہتا ہوں تو تھپڑ مارتے ہیں کہتے ہیں آپ کچھ کماؤ لیکن میں نے گھر بنایا ہے اس کے بارے میں دیکھو مفتی ہوں یا آپ کے اببہ ڈاکٹر ہوں شادی اپنے خرچے پہ ہوتی ہے اببہ نے تھپڑ لگایا ایک اگر میں آپ کا اببہ ہوتا تو دو لگاتا آپ کے سمجھتے ہو کیونکہ شادی تو کرو لیکن خرچہ کس کا ہوگا اببہ کا نہیں ہوگا خرچہ کس کا ہوگا آپ کا ہوگا اببہ اپنے خرچے پہ کر دیں سواب ہے بہت فضیلت کی بات ہے ترغیب تو میں دوں گا آپ اپنے خرچے پہ کر دو جیسے اپنے خرچے پہ اس کو پراتھا کھلا رہے ہو کھانا کھلا رہے ہو تو اپنے خرچے پہ شادی بھی کر دو لیکن ایک چیز اببہ پہ لازم نہیں ہے تو پھر ان کو زبردستی تھوڑی کی جا سکتی ہے اببہ بولے گا میں نے تیرا بھی خرچہ اٹھایا بیٹیوں کا بھی میں خرچہ اٹھا رہا ہوں اب بہو کا بھی اٹھا ہوں اور آگے تو اس پیٹ سے بچے بھی مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کرے گا وہ بھی میرے کھاتے میں تو تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے گھر میں تو اس لئے میں بار بار کہتا ہوں اببہ کو ترغیب تو دیتا ہوں کہ بچوں کی شادییں اپنے خرچے پہ کرا دو اللہ پہ توقل پہ لیکن اببہ پہ لازم نہیں ہے لہذا اببہ سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اببہ میں کمان ہی رہا میں پیڑے کھا رہا ہوں تو آپ اگر شادی بھی کرا دیں اببہ کرا دیں ٹھیک ہے نہیں کرائیں تو پھر دوبارہ بولو تو ایک تھپڑ لگایا آپ کے اببہ کو میری ریکویسٹ ہے کہ آئندہ یہ کہے تو میری طرف سے ایک اور ایک اور لگا دیں تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے اببہ اور یہ جو میں ترغیب دیتا ہوں اببہوں کو کہ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کرا دو یہ بھی ہر بیٹے کے بارے میں نہیں دیتا جو بیٹا سمجھدار ہے پڑھائی میں لگا ہوا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں آپ کو پتہ ابھی این ایڈی میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ابھی یہ مصروف ہے اور اب ٹائم پہ جاتا ہے کلاس لیتا ہے محنت کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا محنتی ہے اس کی اپنے خرچے پہ کرا دو تاکہ برائیوں سے بچ جائے کل کمانا شروع کر دے گا دو چار سال آپ بہو کو پال لو پھر یہی سے پال لیں لیکن اگر آپ کا بچہ پان گھٹکے والا ہے یونیورسٹی جان ہی رہا پوستیوں کی طرح پڑھا رہتا ہے تو پھر ترغیب بھی نہیں ہے پھر میں نہیں کہتا ہے ایسے بچے کی شادی کرا دو عذاب جان بن جائے گا تمہارے لیے یہ میں نے ایسے لوگوں کو ترغیب دی میں نے ان کو لوگوں کو بتایا کہ تمہارا بچہ سمجھدار ہے شادی کرا دو انہوں نے کرا دی آج زندگی بن گئی ان لوگوں کی بچہ بھی برائیوں سے بچ گیا گھر میں ما شاء اللہ بہو جب دیکھتی ہے میرے سسر مجھے کھلاتے پھلاتے ہیں تو بہو کی آنکھوں سسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتی پھر وہ ٹھیک ہے نا اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہے اس کو تو بڑا اچھا محول بن گیا لیکن ایسے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے کہا تھا اس بیٹے کی شادی نہیں کرانا انہوں نے کہا میرا بچہ پچیس سال کا ہو گیا اب گناہوں میں جائے گا میں نے کہا نہیں کرانا چاہیے اڑتیس سال کا ہو جائے کیونکہ یہ سست ہے اگر تم نے اس کی شادی کرا دی خون کے آنسو روگے تم خون کے آنسو کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو نہیں مانے انہوں نے کہا آپ تو ایک طرف اتنی ترغیب دے میں نے کہا میں آپ کو نہیں دیرہ ترغیب یہ نہیں کرا ہو اس کی شادی کرا دی پھر حالات خراب ہوئے کیونکہ پھر ہوا یہ کہ اس لڑکے میں تھوڑی سی موٹیویشن اس سے ملتی کہ مجھے رشتے نہیں ملتے میں کماتا نہیں ہوں اس بیس پہ شاید کچھ کما لیتا جب اببہ نے اپنے خرچے پہ کرا دی بہو مل گئی اب بچے اس پیٹ سے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں اببہ کو بہو مل گئی نا اببہ کے خرچے پہ آپ کو بیوی مل گئی تو اب آپ کا کوئی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں پھر ہی پھوکٹ میں آپ کو ایک بیگم مل گئی تو اور پھر بچے بھی پیدا ہو کے کھاتے میں کس کے جا رہے ہیں اببہ کے کام وہ تو پھر دبا آگئے ہر سال نا نیا موڈل آ رہا ہے وہ باپ جو ہے نا عذاب بن گیا یار کہ کمبغت کچھ کہنے پھر طلاقیں ہوتی ہیں سسرال والی بھی کہتے ہیں خود تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے کب تک یہ سسر کے خرچے پہ پڑی رہے گی بھئی پھر میرے پاس آتے ہیں پھر میں نے بولتا ہوں میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا تو اس لیے اببہ صحیح کہہ رہے ہیں کماؤ شادی کرو کمارے ہو پھر بھی نہ کرنے دیں پھر اببہ کا حق نہیں ہے بھائی روکنے کا نہیں پہلی بی بی سے خرچہ مانگے دوسری شادی تو بے غیرتی ہے موسیقی